موسیقی ناظرین السلام علیکم ناظرین ڈاکر دانش پروگرام جواب چاہیئے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین کوشش کریں گے کہ آج تین ایشوز پہ اپنے مہمانوں کا پوائنٹ آف یوم لے سکیں ہمارے پاس تین مہمان ہیں پہلا ایشو جو ہے وہ ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ تیس دن گزر گئے ہیں کشمیر کے حالات کے بارے میں سب کو پتا ہے کشمیر شہرہ کٹ گئی کشمیر پاکستان کے طرف دیکھ رہا ہے کشمیر کے لوگ پاکستان کا پرچم لپیٹ کے آج بھی شہید ہو رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں وہاں بیورمتی جونسائٹ ہو رہا ہے خود وزیراعظم کہہ رہے ہیں ہم نے سکوتے ہیدر آباد بھی سنا تھا 1947 میں ہم نے سکوتے ڈھاکا بھی سنا تھا 1971 16 دسمبر اور ہم نے سکوتے کشمیر بھی دیکھا ہے آپ کے پانچ اگس 2019 اس پہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم عوام کو اصل چیزیں جو حکمران نہیں بتا رہے ہیں وہ سچ سامنے لے ہیں دوسری طرف ایک بہت اہم اتحاد میں نہیں کہہ رہا وہ اہم اتحاد تھا ہمارے بڑے تذیعہ کار ڈیفنس اینیلسٹ دانشور اس ملک کے حکمران ایک اتحاد ہوا پاکستان چین ترکی اور ایران کا اس کے بارے میں کہا گیا یہ بہت اہم اتحاد ہے وقت کا اہم اتحاد ہے اس ریجن کے لیے اتحاد ضروری تھا اور پاکستان نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور اب اس اتحاد کی بنیاد پر ہمیں کسی باہر کی قوت سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن آج وہ اتحاد ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کیا ختم ہو گیا ہے پاکستان ایک نئے اتحاد میں دوبارہ چلا گیا ہے جیسے کہتے ہیں امریکن اتحاد اور کہا یہ جاتے جاتا ہے ہم نہیں سنا ہے اپنے کتابوں میں پڑھا ہے دانشوروں سے سنا ہے آج بھی سنتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ دھوکا دیا تو ہم پھر دوبارہ امریکن اتحاد میں چلے گئے ہیں اور وہ اتحاد کہاں چلا گیا جو آج سے چند مہینے پہلے اس کی بازگشت سن رہے تھے اور بہت اہمیت کا حامل کہا جا رہا تھا بہت اہم فیصلہ کہا جا رہا تھا پاکستان کے اس وقت کے عسکری اور سیویلین قیادت کے بارے میں جی اس پہ بھی بات کریں گے اور ایک اور چیز کہ یہ جو ایک بات آ رہی ہے کہ جی امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات تیپ آگئے ہیں 98 فیصد معاملات تیپ آگئے ہیں اعلان ہونے والے ہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب علیہ بہت زبردست قسم کی لڑائی ہوئی بہت اہم حصے پر آپ کے طالبان نے قبضہ کر لیا ہے کیا یہ ناکام کوئی مذاکرات کا یا آخری مرالہ ناکام ہو گیا اس کا رییکشن ہے یا یہ کامیابی کا ایک تسلسل ہے جو ساتھ ہے اس سے اوپر بات کریں گے میرے ساتھ جو گیسٹ آئیون کا تعریف کراتے ہیں میرے ساتھ ہیں جناب اعجاز آوان صاحب سینئر دفاعی تذیعہ کار ہیں آپ کا بہت شکریہ سار آپ نے جوائن کیا میرے ساتھ ہیں سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب رہنمہ مسلم لیگ نون آپ کا بہت شکریہ سار آپ نے جوائن کیا میرے ساتھ ہیں جناب لیفٹین جنرل نعیم خالیل دودی صاحب سابق نگران وزیر دفاع وزیر دفاع پیدوار سابق وزیر ایویشن میں بولتا رہوں اور صبح ہو جائے گی اتنے سارے عہدیں ماشاءاللہ آپ کے پاس ہیں آپ تینوں کا بہت شکریہ میں بیسے اس وقت جو یہ پانچ رکنی تحات تھا اس پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا کشمیر پہ آ جاتا ہوں اور ایک بہت اچھی چیز میں نے سنی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پر جنرل عوان صاحب کو بولنے دوں کیونکہ ایک پروگرام میں نے دیکھا کہ جنرل عوان صاحب کو بولنے نہیں دیا گیا میں چاہتا ہوں آج بولنے دوں وہ سوال لے کر سب سے پہلے جنرل عوان صاحب کی طرف آتا ہوں جنرل عوان صاحب موجودہ کشمیر پہ آپ کہتے ہیں پاکستان کے پاس چاہ پانچ فرنٹس تھے ایک فرنٹ پولٹیکل فرنٹ ایک فرنٹ ڈیپلومیٹک فرنٹ ایک فرنٹ آپ کا میڈیا فرنٹ ہے ایک ایک نومک اور ایک ہے آپ کا کائنیٹک فرنٹ یعنی فوجی فرنٹ میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کے چند فرنٹ پر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم بری طرح ناکام ہو گئے اور چند فرنٹ پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں لیکن کائنیٹک فرنٹ جو بہت امپورٹنڈ ہے اس موقع پہ کیا کہیں گے سر آپ ڈوک شاپ تھانکیو برمارچ پہلے تو میرے دونوں سینئر جو پارٹیسپینٹس ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کو میری طرف سے سلام بات یہ ہے ڈوک شاپ کہ یہ جو پانچ فرنٹس کی بات ہو رہی ہے جب بھی کوئی نیشنل اہمیت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے پرٹیکلرلی وہ ایشو کشمیر جیسا جو ہمارے سوورینٹی سے ہمارے نیشنل انٹریسٹ اور ہماری ہمیت جو ہے بحثیت قوم اس میں ہمارے دل کے نزدیک ہے ہماری شناخت ہے تو اس میں پانچ محاظوں پہ کام ہونا تھا یا پانچ فرنٹس پہ بات ہونی تھی میرے خیال میں حکومت جو ابھی تک کر رہی ہے بڑا مشبت ایک انہوں نے اپنا طریقہ اختیار کی ہے پلٹیکل یہ تھا کہ وہ پہلے تمام پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤزز اور پلٹیکل پارٹیز کا کنسنسس بیلڈ کریں کہ کشمیر کی اوپر کیا ہے تو وہ ایک جو متحدہ ریزولوشن پاس ہو گیا ہے وہ ایک بہت اہم اچیبمنٹ ہے اور اب تمام پلٹیکل پارٹیز اور قوم ایک سمت میں دیکھ رہی ہے اپنی ذاتی سیاسی اختلافات مقدمات انٹرنل ڈیفرنسز وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ہم ہندوستان کے مقابلے میں بہت متحدہ ہیں بحثیت قوم ہندوستان میں آج اپوزیشن بھی ڈیوائیڈڈ ہے ناغاز ہیں میزوز ہیں آسام کے ہیں مسلمان ہیں سیکھ ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ بہت بڑی ڈیویجن ہے ہندوستان کے اندر اس ڈیسیزن کی اوپر تھری سیونٹی ہیں تھری فائی وے پہ تو اس آج تک گوڈ جاب ڈان دوسری بات تھی کہ ڈیپلومیسی ڈیپلومیسی کے استعبار سے پاکستان نے جو جو اگرامات اٹھائی ہیں میرے خیال میں انہوں نے دنیا میں اس معاملے کو اجاگر کرنے میں اور دنیا کی توجہ اس طرف دلانے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی اور آج یہ ایشو سی این این بی بی سی اور یورپین یونین اور خود اقوام متحدہ چون سال کے بعد اس پر بیٹھی ہے تو یہ کہنا کہ وہاں بھی اس کو اٹھا دیا گیا ہے اور دنیا اس پر اس وقت مرکوز ہے یہاں تک بھی ڈیپلومیٹک لیول پہ بھی کام بہت ٹھیک ہو رہا ہے تیسرا ہے تجارتی جو محاذ تھا ہم نے جو سمجھوتا ایکسپریس بند کی اور جو باقی تجارتی پابندیاں اندیا کے ساتھ لگائیں اس میں میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک قدم اور آگے جانا چاہیے اور جو جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ اندوستان کا اس کو بھی بند کرنا چاہیے اور پلٹیکلی میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ سمجھتا ایگریمنٹ اور لاہور ڈیکلیریشن کو بھی پارلیمنٹ کے اجلاس میں نل انڈ وائیڈ قرار دینا چاہیے کیونکہ ہندوستان یکسر ان سے منعرف ہو چکا ہے اور اس نے اس مقدمی کی حیت ہی چینج کر دی ہے اب چوتھی بات رہ گئی کہ جو اس وقت حکومت کو اور کیا کرنا چاہیے تو جو کائنیٹک آپشن ہے بینگ آ لاسٹ آپشن آپشن اپنی جگہ پہ موجود ہے اگر یہ تمام ایفرٹس کارگر ثابت نہ ہوئی یونائٹڈ نیشن نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی بڑی طاقتور اقوام نے جو جنوسائٹ مسلمانوں کا ہو رہا ہے اس کو رکوانے کے لیے کوئی کردارہ دا نہ والا معاملہ ہے اگر اس کی اصل سیچوئیشن میں اصل حیثیت میں اس کو واپس بحال نہ کیا تو پھر کائنیٹک آپشن میری سمجھ میں ایک لیجٹیمائز آپشن ہوگی لیجٹیمیٹ آپشن ہوگی اور پاکستان کو پورا حق حاصل ہوگا اس صورت میں تمام دروازوں پہ دستک دینے کے بعد کہ اب ہم کشمیری عوام کے ساتھ وہی یکجیدی کا اظہار کریں جس طرح پوری دنیا نے افغانستان کے ساتھ کیا تھا یو ایس ہزار انویجن کے وقت کیونکہ وہ ایک ایک ایکیوپائیڈ ریجن ہے ہندوستان اس پر قابض ہو چکا ہے اور سیلٹ ڈیفنس میں ان کو بندوق اٹھانے کا اختیار ہے میں سمجھتا ہوں ان کے ہاتھ میں بندوق پہنچانا پھر عالم اسلام کی اور ہماری مورل رسپونسیبیلٹی بن جائے گی اگر اقوام عالم نے یہ ذمہ داری نہ نبائی تو کائنیٹک ایکشن سرہ 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 بتا دیں سر ایک منٹ میں اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ کائنیٹک ایکشن کہاں تک جانا چاہیے سرہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں اس کی ابتداء تو کی جا سکتی ہے کہاں تک جانا دیپینڈ کرتا ہے کہ دشمن اس پر ریسپونڈ کیسے کرتا ہے نہ مرضی سے جنگیں کارو آؤٹ کی جا سکتی ہیں نہ ان کو ایک زون اور ان کی انٹینسٹی کے حساب سے لیمٹ کیا جا سکتا ہے ہم ملیٹری جبتا ہے کہ اب آپ نے کس حد تک جانا ہے اور وہ جنگی آلات اور زمینی حقائق ڈکٹیٹ کرتے ہیں کوئی ڈاکٹرن یا کوئی پلین پہلے سے بنا کے آخری لمحے تک اسی طریقے سے نہیں ہوتی جنگ میں جیسے سوچا جاتا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں جنرل قیون صاحب کی طرف آ جاتا ہوں پہلے جنرل قیون صاحب اپوزیشن یہاں پر جنرل صاحب نے بات کی میں چند اور لوگوں کا اسٹیٹمنٹ یہاں ضرور کوٹ کروں گا وہ کہتے ہیں کہ پولٹیکل فرنٹ میں بھی حکومت ناکام ہے اور ان کا رویہ جس طرح سے ہے اور جو صورتحال اپوزیشن ساتھ کھڑی نہیں ہے ہاں کشمیر کے مسئلے پہ یقیناً پوری قوم ساتھ ہوتی ہے لیکن جو ڈیمانڈ ہے وہ مختلف ہے جو حکومت کر رہی ہے اس سے ہٹ کر قوم سوچ رہی ہے اس سے ہٹ کر آپ کے اپوزیشن سوچ رہی ہے دوسرا اپوزیشن کلیر کٹ ایک الزام لگا رہی ہے سر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت نے جو اس کا رویہ اتنا معذرت خانہ ہیں اس کی وجہ اور یہ جو ٹیوٹر پہ سفارتی جنگ لڑ رہے ہیں یا وزیر خارجہ جو صرف انٹرویو دے رہے ہیں ٹی وی کو اور بیٹھے میں یہی پہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیز تیش شدہ ہے اور حکومت نے کشمیر کا سودہ کر دیا یہ میرے الفاظ نہیں یہ پوزیشن کے الفاظ ہیں بڑے اہم لیڈروں کے الفاظ ہیں دوسری طرف نہ تجارت بند کی گئی ہے نہ سفارت بند کی گئی ہے اور بات کی ہے جہان صاحب نے کہ اگر یہ سارے فیکٹرز جو کہ ہم نے فرنٹس پہ ڈسکس کیا جو آپ کے سامنے دوسروں کا آپشن یا تیشدہ ہے یا جو پوزیشن کہہ رہی ہے کہ انہوں نے سوڈا کر دی ہے کیا کہیں گے سر جی تینکیو بیری ماچ ڈاک سار میں پہلے تو اپنے دونوں کلیگز کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں میرے بڑے کلوز اور قابل اطرام ہیں اور سپیشلی لودی صاحب کو بات دینا چاہتا ہوں یہ ہماری حکومت کی صفوں میں ایسے لوگوں کی بہت اشد ضرورت ہے اجاز عوان صاحب نے بڑا اچھا یاد کیا ہے اور انہوں نے یہ ساری جو فیسٹ بیان کی ہیں لیکن میں یہ کہوں گا جہاں تک دیکھ پولٹیکل بات ہے انہوں نے بلکل ٹھیک کہ ڈیفرنسز تو آپس میں ہیں ہمارے اور وہ انٹرنل ہیں لیکن جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے آپ بھی یہ فرما رہے تھے کہ اس کے اوپر پوری قوم کا اتحاد ہے اور ہمارا جو جائنٹ سیشن تھا اس کے اینڈ کی اوپر ہمارا ایک جائنٹ اس کی مضبوطی اور آپ کا ایکسٹرنل فیس جو ہے اس کا اور زیادہ کریڈبل ہونے کا دار امدار آپ کی انٹرنل یک جہتی پہ بھی ہوتا ہے تو اس میں پولیٹیکل لوگوں کو گلے ہیں کچھ کہ جی سیلیکٹیو یہ ہو رہا ہے تصاب ہو رہا ہے یا ونچ ہنٹنگ ہو رہی ہے یہ چیزیں قومی یک جہتی پہ حرف لاتی ہیں آل دو پولیٹیکل ڈفرنسز رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کشمیر کی اوپر جہاں تک ڈپلومیسی کا تعلق ہے اس کے اوپر یہ جو آج دنیا متحرک ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ حکومت کا اپنا کریڈٹ ہے بکاز اس حکومت کے وقت میں یہ لوگ سی این این بھی بولا ہے اور سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ بھی ہوئی جائے اور جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کا وہ کریڈٹ بھی لیتی ہے بٹ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ بہتر سالوں میں انڈیا کی یہ جورت نہیں ہوئی کہ وہ اس کو اس طرح اینیکس کر لے تو انہوں نے ابھی اس ٹائم کی اوپر کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجوات یہی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نامی کلی ویک ہیں یہ سفارتی سطح کی اوپر ہم نے ان کی آئیسولیشن کی ہوئی ہے ہمارے خلاف ایک نیریکٹیو ہے دائشت گردی کا ہمارے خلاف ایک نیریکٹیو ہے کہ یہ روگ سٹیٹ ان کے پاس نیوکلیر نہیں ہونا چاہیے اور وہ اپنے طور کی اوپر بیرونی سطح کی اوپر کافی عد تک ہمارے خلاف وہ چیز تیار کی ہوئی تھی تو انہوں نے سمجھا یہ رائٹ ٹائم ہے بٹ آئی ام شور اور میرا پکا یقین ہے کہ اللہ کے کرم سے چونکہ ہمارے ملک ہماری حکومتیں نکنیتی پہ کام کرتی ہیں تو یہ بیک فائر کر رہا ہے انڈیا کی اوپر بکاز اس کی جتنی توقعات تھی یہ ہو جائے گا اس کی اوپر ہماری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے باہر سے ریاکشن آیا اور اس کا کریڈٹ میرے خیال میں پاکستان یا انڈیا کو نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کشمیریوں کو ہے جنہوں نے بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ اپنا خون دیا اور یہ ایک نیا چپٹر انہوں نے رقم کیا یہ چونکہ انڈیجنس موف تھی اور انہوں نے اپنے طور کی اوپر عورتیں بیوہ ہوئیں لیکن انہوں نے اپنا وہ ریزسٹس جاری رکھی جس کی وجہ سے آج مودی مجبور ہوا کہ وہ سات لاک فوج لگا کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس نے یہ ایکشن لیا جو خدا کے کرم سے بیک فائر ہو رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس کو واپس لپٹنا فوجی جو اسکری جو اس کا سلوشن ہے وہ نہیں ہوتا انہوں نے افغانستان کے سلسلے میں کہا اور ایون کشمیر کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو اسکری یوز ہے بلٹری یوز ہے اس سے کبھی بھی مسائل حال نہیں ہوتے تو اس لیے جب ہم تائنیٹک فورس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم اسی صورت میں کرتے ہیں کہ جب انڈیا نے اگر کسی طریقے سے اگریشن کیا ہمارے اوپر تو وی 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 زر وی رائیٹ تو ری ایکٹ اور اس صورت کے اندر ہمارے پاس کوئی ہولڈز بارڈ نہیں ہوگا اور ہم اپنے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں لیکن بیسکل ہم یہ سمجھ کہ لیڈنگ آپشن ہماری وہ ڈپلومیٹک ہے وہ پولیٹیکل ہے اور اس کے اوپر نہ صرف ہمیں خات لکھنے چاہیے بلکہ پرائم میریسٹر اور فارن میریسٹر کو باہر جا کے لوگوں کو ملنا بھی چاہیے ٹھیک میں آگے بات کروں گا میں لودی صاحب کی طرف آتا ہوں لودی صاحب بھارت نے ایک فوجی اپنا ایک فوجی مروائے بغیر آپ کی شہرک کشمیر کو کاٹ دی مجھے بڑے بڑے مجھے ہی سمجھ نہیں آتی میری قوم کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ جب اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے اور مقبوضہ کشمیر کو اس نے آپ کی شہرک تھی اس کو کاٹ کر اس نے جو بھی آرڈر کرنا تھا وہ کر دیا ہے اور اس سلسلے میں پوری دنیا میں سفارتی کامیابی اس نے حاصل کر لی ہے کہ ایک سو پنچانوے دنیا کے ملک اور سنتاون اسلامی ملک میں سے کوئی کشمیر پر بھارت کے خلاف نہیں ہے سلامتی کانسلز بھی دیکھ لیں جی سیون بھی دیکھ لیں تو ایسی صورتحال میں وزیر آزم پاکستان کا یہ بیان کہ جناب علی اگر تم نے آزاد کشمیر کی طرف تیڑی آنکھ سے دیکھا تو ہم تمہاری آنکھیں نکھا لیں گے تو سر انہی کیا ضرورت ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے طرف دیکھیں گے ایک سوال تو یہ بنتا ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے سر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ایشو پہ حکومت فوج اپوزیشن اور عوام آپ کو ایک پیچ پہ نظر آ رہے ہیں سر ویسے تو کہا جاتا ہے کہ حکومت اور فوج ایک پیچ پہ ہیں لیکن کہیں گے جے بہت شکریہ پہلے دوسرا آپ نے جو اپنے انٹرو میں کہا کہ سکوت کشمیر تو اللہ کے فضل و کرم ابھی تک سکوت کشمیر روا نہیں ہے کوشش ہے بھارت کی ضرور تو ایک تو یہ کلائریفکیشن ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ڈپلومیسی میں یہ ہوتا ہے جو انٹرنیشن پولٹیکل فریم ورک ہے اس کے اندر ہی ڈپلومیسی کام کرتی ہے اس کی لیمٹس ہوتی ہیں چاہے حکومت نون کی ہو یا پیپل پارٹی کی ہو آپ جو دنیا میں جتنا کام کر تکتے ہیں ڈپلومیٹک اتنا ہی ہو سکتا ایک سیٹنگ ہے ایک انٹرنیشن پولٹیکل سیٹنگ ہے جس کو آپ بھی جانتے جو کام زیادہ ہو ہے جس میڈیا نے کام کی ہے جو ہمارے ڈیس کورا تھا جو نکالی ہے جو نیشن ٹو نیشن ڈپلومیسی ہے جیسے آپ نے بتایا وہ تقریب نیسی کی صورتحال ہے جو ہمارے ہمی ہیں وہ آپ کو پتا ہے جو ہمیں نہیں ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے اس سلسلے میں ایک چیز جو ہمیں اور کرنی چاہیے جس کا جو ڈیپلومیسی کی لیمٹ بانڈری پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کشمیر فنگ بنانا ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ ہم ریڈ کروس کو ریکویسٹ کریں کہ ہم آپ کو فن دیتے ہیں آپ ان کو خوراک پہنچائیں آپ ان کو دوائیاں پہنچائیں بچوں کو دودھ ہو رہے یہ کہا میں کرنا چیز چلیں لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے پاس ہیں کچھ کمزور ایلیمنٹ ہیں کچھ مضبوط ایلیمنٹ ہیں ان کو ملا کی طرف آجاتے ایک تو خیر جو انٹرنل یہاں سے میسج گیا وہ تو میرا خیال چھیک گیا ایک بات جنرل اجاز عوان صاحب نے کی کہ ہم نے سملا موجہ کی ابھی تک اس اپنی ایو اینو کی فوج لا کر ہم اپنی فوج کو بیرکوں میں بند کرتے ہیں آپ یہاں پر ایک پرائیبر سائٹ کروا لیں اور اس کو بعد میں ان کی بات کر رہا ہوں اس پر ساتھ دیبیٹ کرنے کی ضرور تا لوگوں کا خیال کچھ ہے کچھ نیگیٹیو بھی ہے اس کے لابہ مختلف فورم ہیں ان کے پاس انٹرنیچل کوٹ دیکھیں ایک تو کانیٹک کے ٹائمن ہوتے ہیں یہ جو آپ نے کہا ہندوستان نے اپنا ایک فوجی مروائے بغیر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے ان کے بے شمار فوجی جہنم باطل ہو چکے ہیں جو کہ فریڈم موومنٹ کے آتھوں ہوئے ہیں یا اور وجوہات کی بنا پر ہوئے یہ کلیم ڈاؤن سے پہلے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کلیم ڈاؤن کے بعد بہت سارے ہندوستان کے فوجی جہنم باطل ہوں گے ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے لیکن یہ ہے کہ ہر چیز کا ٹائمنگ ہوتا ہے اب وہاں پر کلیم ڈاؤن ہے وہ ان کا پہلا فیض ہے اس کے بعد دوسرا فیض یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو آزاد کشمیر کی طرف آنے کی کیا ضرورت ہے تو میرے بھائی یاد رکھو کسی بھی صورت میں ہندوستان نہ کشمیر کو عظم کرتا ہے نہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کو قابو کرتا جب تک کہ وہ سر نگو نہ کر دے پاکستان جب تک پاکستان کھڑا ہے نہ یہ دونوں چیزوں کو عظم نہیں کر پائے گا اور اس بات ان کو اچھی طرح ادراک ہے تو یہ ناممکن ہے میرے خیال میں کہ وہ یہ کریں کہ جب یہ کلیم ختم ہو کلیم ڈاؤن اور وہاں مومنٹ دوبارہ شروع ہوگی تو وہ ہماری طرف رخ نہ کریں اب یہ جو کانیٹکس کے ٹائمنگ یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنا دفاع کریں اور آخری حد تک جائیں گے یہ آپ پتہ ہے آرمی چیف نے بھی کہا ہے یہ امران خان نے بھی کہا ہے اس کا ڈاکٹر صاحب ہر گل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں گے آپ کو پہلے کچھ تھپڑ مارے گا تو پھر آپ اپنا دفاع کریں گے ایسے نہیں ہوں سا جو پاکستان کا دفاع دفاعی ڈاکٹر ہے جس کا یہ مطلب ہے اگر مجھے پتہ چال دائے میری انفرمیشن ہو میری انٹیلیجنس ہو اور یہ دونوں جنرل صاحب آمد سے آپ پاس پوچھ سکتے ہیں کہ آپ میری حملہ کریں گے اور دوری طرف یہ ہے کہ وہاں پہ ہماری بیٹیوں کی عزت یں ہم اپنے نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جب فوج کو ان کی مدد کی ضرور پڑے جب فوج جائے گی کشمیر میں تو پیچھے دفاع کے لیے ہم ان کو دفاعی لائم میں بتھا لیں گے یہ ہم نے شروع نہیں کیا اس میں کیا پرابلم ہے تو میرا خیال یہ اچھا ہے کہ ابھی ہم نے ایک مدائل کے تجربہ بھی کی ہے آرمی چیف جو دورے کر رہے یہ سارے پیغام ہاتھ ہیں باقی یہ ہے کہ کچھ مومنٹ بھی ہونی چاہے کچھ مومنٹ کائنیٹک کائنیٹک مومنٹ میں مختصر بلکل کیا کچھ مومنٹ بھی اگر ہوتی تو زیادہ بہتر نہیں تھا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے سر کہ پاکستان فوج نے کچھ مومنٹ بھی کی تھی جس کا مختلف ڈاکٹرائن جو بنایا تھا یا انڈیا کے کچھ کونسپ تھا کچھ ارادے تھے وہ بالکل ہی بیک فوٹ پہ چلے گئے تھے تو کوئی مومنٹ بھی نظر نہیں آرہی مختصر سر جی دیکھیں اگر مخال کے طور پر اگر مومنٹ ہو رہی ہے اور نظر نہیں آرہی تو ڈاکٹر صاحب یہ اچھی بات ہے بری بات اس پر غور کریں ہو رہی ہے سر تو قوم کو اعتماد میں لے لے سر قوم زخمی ہے سر قوم زخمی ہے قوم کو اعتماد ہونا چاہیے جب آرمی چیف ایک بات کہہ رہا ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے تو آخری حدود کا تائین ہمارے دنوں میں ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب تیعہ ہو گیا کہ بھارت اگر یہ سوچ رہا ہے ایز ایٹیز اسٹیٹس کو جو بن چکا ہے چاہے پوری دنیا اس کو نہیں دیں گے تیس دن تو گزر گیا ہے ساٹھ دن بھی شاید گزر جائے لیکن اگر اس سے زیادہ گزرا تو پھر کچھ نہ کچھ کینیٹک ایکشن تو ہوگا سر میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتا ہوں اور پھر بریک کے بعد واپس آتا موسیقی ویلکم بیک دیورنگ پروگرام ایک اس ملک ایک مہبیوطن سپاہی نے ایک میسیج بھیجا ہے میں کنوے کرنا ضرور چاہوں گا اس نے سجیشن دیئے اس نے کہا ہے کہ کمپلیٹ کلوجر آف ائر سپیس فور انڈیا کمپلیٹ بین آف افغان ٹرانزیٹ ٹریٹ جس طرح ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں پی ایم ویزیٹ ٹو پی فائف کنٹریز امیجیٹلی پریشر اون ایل او سی تھرہو کروسنگ آف اے جے کے پیوپل آزاد کشمیر خالستان گورنمنٹ ان ایکس ایکزائل ان ننکانہ صاحب انٹنس ڈیمان دیمانسٹریشن ان لیڈنگ ورلڈ کیپٹل ان مست بی دیئر کائنیٹک ایکشن مست بی دیئر کائنیٹک ایکشن مست بی دیئر کائنیٹک ایکشن ان لیمیٹیڈ نک پاسچرنگ یہ ایک میسیج ہے جو میں نے کنوے کیا اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی سر جنرل آوان صاحب میں آپ کے طرف آتا ہوں ایک اور اہم بات لے کر سر اور وہ بہت ضروری ہے اور ڈسکس بھی ہو رہی ہے سر ایک اتحاد بناتا پاکستان چین روس ترکی اور ایران کا جس کے بارے میں آپ سمیت بہت سارے اہم جو ڈیفنس انیلسٹ ہیں اس کی اہمیت کو بہت اجاگر کیا تھا بہت سارے لوگوں نے کہا اور حکمرانوں نے بھی کہا کہ یہ اتحاد بہت اہم اس خطے کے لیے اور یہ ایک کامیاب پاکستان حکومت نے اقدام اٹھایا ہے جو اس اتحاد کا حصہ بنائے اور پیچھے ایٹی ای امریکن اتحاد سے یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا کیا وجوہات ہے سر کہ یہ اتحاد اب نظر نہیں آرہا ہے اور ہمیں نظر آرہا ہے کہ موجودہ حکومت پھر امریکن اتحاد کی طرف چلی گئی ہے جو محسوس ہو رہا ہے سر کیا کہتے ہیں اور کہا بھی جا رہا ہے حکومت حکومتی لیول پر کہیں کہیں کہ شاید یہ جو اتحاد اب پاکستان جو ہے وہ امریکن اتحاد میں شامل ہو چکا ہے درش یہ جو بات ہے ہم نہ کبھی نیٹو کا افصار رہے ہیں نہ کسی اور ایسے فامل اتحاد میں شریک رہے ہیں جو امریکہ کی طرف ہو اور روس کے یا چین کے یا ان ممالک جن کا آپ نام لے رہے ہیں ایران یا ٹرکی ان کے خلاف ہو ایسا کوئی اتحاد تھا نہیں یس جب دل کولڈ مقابلے میں یا باقی ممالک کے مقابلے میں لیکن اتحاد کا اور اسی طرح اس وقت بھی کوئی ایسا اتحاد میرے علم میں نہیں ہے جس میں پاکستان رشیہ ایران ٹرکی کی کسی فامل اتحاد کا حصہ ہوں ایسا بھی کوئی اتحاد نہ وجود میں آیا ہے یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے اب رہی بات ایک بات ہوتی تھی اور ہوتی رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کچھ اس طرح کے رہے ہیں کہ ان میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں ہمیں امریکہ نے ہمیشہ کولڈ وار کے دور میں بھی اور ابھی تک پڑھی ہے تو انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے امریکہ کی رائے شاید یہ رہی ہے کہ ہم نے اسے استعمال کیا ہے اور اپنے مقاسد کے حصول کے لیے حتیٰ کہ ہم نیوکلئر پاور بن گئے جب پریزنڈ ریگن ایک سیڈیفکیٹ دیتے رہے کہ ہمارا نیوکلئر پروگرام آمن کے لیے لیکن ہم نے ایٹمی قوت بھی حاصل کر لی تو یہ دونوں طرف سے الزامات لگتے رہے ہیں اب رہا روس اور ان کی طرف تو ایک سوچ ہے اور بہت سارے حلقوں میں ہے کہ ہمیں اپنی نئی پالیسی لک ایسٹ کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں جو گوڈ نئیبر کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم زیادہ توقعات وابستہ کریں اپنے ٹریڈ کے اعتبار سے ڈیفنس ڈیلز کے اعتبار سے ریجنل کو آپریشن کے اعتبار سے کہ چائنہ اور رشیا ایران اور ٹرکی کے ساتھ اس ریجن میں ہم اپنے مشتقبل کو تجارتی اعتبار سے ان کے ساتھ نتی کریں ان کے ساتھ جڑ جائیں کیونکہ شاید یہ بہتر آپشن ہوگی ایک ڈسٹنٹ آپشن کی وجہ سے تو اس پہ سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے بات ہوتی بھی رہتی ہے اور پاکستان کو کبھی ایسے نظر نہیں آنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی تمام توقعات امریکہ سے وابستہ کر لی ہیں چاہے ملٹری کی ہوں لیکن اس کسی ایسے اتحاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ایک دروازہ بند کر کے ہی دوسرا کھول سکتے ہیں آپ سب دروازے کھولے رکھتے ہوئے اپنی پریارٹیز کو چین ضرور کریں اور کر سکتے ہیں ملکی مفادات میں چاہوں گا کہ جنرل صاحب کا ایک انٹرویو تھوڑا سا ہے اس کو دیکھیں اور ایک چھوٹا سا کمنٹس لے کے جنرل صاحب نے بہت کلئر چیزیں دی ہیں وہ انٹرویو دیکھتے ہیں اس کے بعد میں آتا ہوں جنرل قیوم صاحب کی طرف دیکھتے ہیں جنرل صاحب نے پہلے اس اتحاد کے بارے میں ایک اچھی رائے دی تھی اس کو بھی انکلوٹ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں دیکھتے ہیں لہذا ہمیں ان تمام ریجنل فرنڈز کے ساتھ سب سے پہلے ان کے ساتھ ملنا ہے ایک بات جو بہت اہم کرنا چاہتا ہوں یہ دونوں ملک ویٹو پار ہیں ان کے ساتھ بڑے ہوئے رابطے اور بڑی ہوئی ان کے ساتھ نزدیکی ہمیں کسی فیوچر پیونٹیو ایکشن میں جو یونائٹڈ نیشن میں لیا جا سکتا ہے جی جن صاحب آپ نے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے اور یہ بہت اہم ہے تو آج ہم وہی سٹینٹ رکھیں سر جی میں بالکل یہ ابھی بھی اسی بات کا اہمی ہوں کہ ہمیں اپنے جس طرح وہ کہتے ہیں تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہیں ڈال دینے چاہیے ہمیں اپنی آپشن ملٹری سپلائز کے اعتبار سے سٹریڈجی کے اعتبار سے ٹریڈ کے اعتبار سے چائنا اور روس کے ساتھ اپنی آپشن اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے اور جیسے ابھی آپ نے انٹرویو میں دکھایا کہ یہ دونوں ملک ویٹو پار ہیں ہمارا بہت ساری کومنیلٹی آف انٹریسٹ ہو سکتی ہے ہم ان کے ساتھ بارڈلز شیئر کرتے ہیں اور ہارٹ وارٹ جو ہے ہمارے انڈیان اوشین کے ان سے استفادہ آسل کرنے کے لیے روس بھی یہاں آنا چاہتا ہے یہ دونوں ممالک انٹرنیشنل فورمز میں بھی ہماری امداد کریں اور جو معاشی ترقی ہے اس میں بھی ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے سر جنرل قیون صاحب نواز شریف دور میں یہ یہ تحات سامنے آیا تھا اور سی پیک بہت زیادہ ابر کر سامنے آیا اور اس میں بڑی کوشش ہوئی اور نواز شریف دور میں ہمیں یہ سامنے نظر آیا کہ جناب حالانکہ یہ سلسلہ بہت پہلے سے چل رہا تھا لیکن جو نظر آیا امام کو کہ سی پیک ہو گیا ہے چین پاکستان 46 بلین کا ایک وہ ہو گیا ہے یہ آپس میں مل گئے ہیں پھر روز بھی شامل ہو گیا پھر ترکی بھی آ گیا پھر ایران بھی آ گیا اور یہی بات سامنے آئی اس دور میں کہ ہم ایک نئے اچھے اتحاد کی طرف گئے ہیں جو پاکستان کے معاشی حالات بھی درست کریں گے اور اس ریجن کے لیے یہ اتحاد ضرور ہے لیکن سر ہم نے ابھی دیکھا ریسنٹلی کہ عمران خان صاحب نے کراؤن پرنگ سے ریکوست کر کے امریکہ کا دورہ کیا اور امریکن صدر سے ملاقات کیا اور وہاں سے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں میں ورلڈ کپ جیت کیا اور جو اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اتحاد جو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا یا جو اتحاد اس زمانے میں بننے والا تھا یا نظر آ گیا تھا وہ اتحاد دوبارہ ختم کر کے اب یہ حکومت امریکن اتحاد کی طرف چلی گئی ہے کیا کہیں گے سر اس کے اوپر دیکھیں میں بریفلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ملک کی جو ڈپلومیسی ہے اس کی کامیابی کا جو پیمانہ ہے وہ ایک نان الائن پالیسی اختیار کی اور وہ ساری طرف انہوں نے اپنے طور کی اوپر دوستی کا رکھا ہم نے اس وقت ایک گلتی کی کہ ہم ٹوٹلی امریکہ کی طرف چکے اور پھر یہاں تک کی نہیں بلکہ ففٹیز میں سیٹو اور سینٹو کے معایدوں میں ہم شامل بھی ہوگے ہمیں اس وقت پتہ لگا جب سکسٹی فائی وار ہوئی تو ہم نے کہا جی ہمیں مدد چاہیے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اتحاد کمیونزم کے خلاف ہے اور بلکہ مدد کی بجائے ہمارے اوپر بہت سی سینکشنز لگی اس کے بعد آپ نے دیکھا سیمنٹی وار کے اندر بھی اگر یہ سپر پارز ہماری بیکٹ پہ ہوتی تو انڈیا کی جورت نہیں تھی کہ انٹرنیشنل بارڈر کراش کر کے سکوتے ڈھاکہ کا وہ ہوتا تو اس لیے گلین امینڈمنٹ لگی سائیمنگڈن امینڈمنٹ لگی پھر نائن ایلیون میں ہم یوز ہوئے اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا پریسلر امینڈمنٹ کی آئی تو امریکہ نے ہمیں ہر مورڈ کی اوپر ڈس آئے یہ بھی ٹھیک بات ہے کہ ہم نے بہت سی ٹیکنالوجی ان سے لیے ایف سکسٹین بھی لیے مجھے یاد ہے میں ملٹری سیکٹری تھا اس وقت جب یہ ایف سکسٹین کی بل کلینٹن صاحب سے بات ہو رہی تھی تو جب بنظیر بٹو وہاں گئی تو ہم نے کہا جی ہمارے ایف سکسٹین ہم نے فور ٹوانٹی ایٹ لینے آپ کو پیسے بھی دیئے ہیں انہوں نے کہا پیسے بھی نہیں واپس ہوں گے ایف سکسٹین بھی واپس نہیں ہوں گے بلکہ جن ہینگرز میں یہ جان میکیندر میرے دونوں کلیگ جانتے ہیں وہ ایک برطانیہ کا جغرافیادان تھا اس نے یہ کہا تھا کہ جو بھی کنٹری یوریشیا کا ہارٹ لینڈ کنٹرول کرے گی وہ ورلڈ کو کنٹرول کرے گی اور اس کے بعد ایک نکولیس جو تھا پولیٹیکل سائنٹسٹ امریکن اس نے کہا نہیں جو یوریشیا کا ریم لینڈ کنٹرول کرے گا وہ ہارٹ لینڈ کو کنٹرول کرے گا اور ورلڈ کو ابھی سنٹر آف گریوٹی ورلڈ کا ویس سے ایس کو آ رہا ہے یہ بڑا اچھا موو تھا نواز شریف صاحب کے دور کے اندر بھی کہ ہم ایسیو کے میمبر بنیں ایسیو کے میمبر بننے کے بعد یہ اتحاد ہمارا اوپن اپ ہو گیا اور ابھی بھی ہو رہا ہے ریشہ کے ساتھ موجودہ حکومت بھی انٹاچ ہے چائنہ کے ساتھ یہ سی پیک کی بات تو بڑے عرصے سے چال رہی تھی لیکن انویسمنٹ کی جو بات تھی کہ چائنیز پریزیڈنٹ تول نواز شریف پرسنلی کہ ریڈ لائن کراس کی ہے یہ ون بیلٹ ون روڈ کا کانسیپٹ جو ہے ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے چونکہ ہم چائنیز کو کنٹین کر رہے تھے ساؤت چائنہ سی میں اور انڈیا انڈیا نوشن میں آپ نے ان کو بائی پاس دے دیا ہے جو پچیس ہزار کلومیٹر سے کم ہو کے تین ہزار کلومیٹر رہ گئے تو منسٹر نے رزاق دعوت صاحب نے اس وقت بیان دی ہم ریویو کریں گے even پرائم منسٹر نے کہا میں خود جب چائنہ گیا تو انہوں نے مجھ سے question کیا چائنہ اور پاکستان کا ریلیشنشپ ہمارا حکومتوں کا نہیں پیپل ٹو پیپل ہے اور موجودہ حکومت بھی فلی سنسیر ہے کہ وہ سی پیک کو آگے لے کے چلے گی لیکن اور اس کو آگے لے کے چلنا ہوگا امریکہ سے انگیجمنٹ بہت اچھی ہے لیکن اور ریشہ کے ساتھ بھی کی جائے اور چائنہ کے ساتھ تعلقات ایٹ دی کاسٹ اف امریکہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے سر میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاؤں گا کے بعد خالی لودی صاحب کے پاس آتا ہوں اسی سے ریلیٹڈ سوال کے ساتھ ایک چھوٹے سبری ویلکم بیک جی جناب جنرل نیم خالی لودی صاحب ایک تو یہ سر کہ اس اتحاد کا جو ماضی میں ہم نے سنا اور ہم نے دیکھا بھی کہ پاکستان کے حکمران کی ملاقات بھی ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں بڑی سٹیٹمنٹ ہیں میرے پاس بہت سٹیٹمنٹ میں دکھانا چاہوں تو دکھا دوں بڑے بڑے انیلسٹوں کا ایک تو یہ اتحاد تھا دوسرا سر ابھی جو ریسنٹلی ہے وہ ہمیں یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دوبارہ امریکن اتحاد میں چلا گیا ہے جس میں پاکستان امریکہ سعودی عرب اور امریکہ جہاں ہوتا ہے وہاں اسرائیل ضرور ہوتا ہے اسرائیل مائنس نہیں ہو سکتا اب میں ایک سوال کرتا ہوں سر وہ بہت امپورٹنڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ سر جو سی پیک ہے اس کا نائن کمرشل زون ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں نے ہمیں بتایا حکومرانوں نے بتایا انیلسٹوں نے بتایا بڑے بڑے معاشی انٹیلیجنٹ نے بتایا فوجیوں نے بتایا کہ یہ نو اکنومک سپیشل زون جو ہیں یہ پاکستان کی ترقی کے زامن ہے پاکستان اس سے معیشت میں بادشاہ ہو جائے گا پاکستان کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے دو آزار چودہ مصر یہ زون جو ہے یہ سی پیک ہوا آج دو آزار انیس ہے ایک اکنومک زون آج فنکشنل نہیں ہے اور سننے میں آرہا ہے کہ یہ ہاں پر کام سست کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ تو بڑے ریلائیبل سورس یہ کہہ رہے ہیں کہ بند کر دیا گیا ہے اور یہ بھی بات سننے میں آرہی ہے کہ آئی ایم ایف کے آنے کے اوپر جو جو لون ڈاکومنٹ سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آئی ایم ایف لون ڈاکومنٹ جس پہ چین بہت سخت نراز ہے کیونکہ اس ایگریمنٹ کو ڈسکلوز کر دیا آئی ایم ایف کو اور آئی ایم ایف کا مطلب ہے امریکہ تو یہ حکومت ٹوٹلی شفٹ ہو گئی ہے سر امریکہ میں جی بیسیکلی آپ کا جو سوال ہے وہ ازاد خارجہ پالیسی کا سوال ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں پہلے میں یہ بتاؤں جو میری سمجھ میں ہے کہ اس وقت ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر چائنہ ہے امریکہ نہیں ہے امریکہ کا اس خطے میں سٹریٹیجک پارٹنر ہندوستان اس میں میں آپ کو نمبر افیکٹر بتاؤتا ہوں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ٹائم کام میں ایف ایٹی ای 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 ساؤڈی ریبیا جس نے آپ کو ڈیفرڈ تیل بھی دیا ہے اور آپ یہاں پر پیتھے بھی رکھے ہیں یو ای جو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے آپ کو یہ بھی دیا اور آپ کو تھوڑی سی خفی بھی دیا برداشت کر لیں گے تو بات یہ میرے بھائی کہ آزاد خارجہ پالیسی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اکنومیکل آزاد ہوں جو کہ آپ اس وقت نہیں ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ٹلٹ ہے جو کہ انیچرل ہے دیکھیں ایک تو ملکوں کے درمیان جو تعلقات ان کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں دپلومیٹک پولٹیکل اکنومیکل ٹریٹ پیپل ٹو پیپل ایڈیوکیشن اور اس قرم کی بہت ساری چیزیں تو یہ تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے جیسے جنرل کوئیوں کہتے کہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات جیسے میں پہلے کرتا جب امریکہ کہتا ہے کہ میرا مقابلہ ہے چین کے ساتھ اور مقابلہ کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں تو یہ اگر آپ دو کشتیوں میں پاور رکھنے کی کوشش کریں گے تو چر جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ تعلقات اچھے بہت سارے شعبوں میں امریکہ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور رکھنے چاہیے ابھی بھی وہ سپر پاور ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ چینہ کی شیر بات سے ہوں یہ پرسیپشن یہی ہے جیسے آپ نے کہا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہماری ٹینشن ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ تو کس ملک کے لوگ آئے ہیں ملٹری ڈیلیگیشن آیا ہے پاکستان میں only one چائنہ ان کا آپ کو پتا ہے کہ جو ملٹری ان کی کانسل ہے یہ کیا پورا ڈیلیگیشن اور کیا بات چیت ہوئی ہے نہ آپ کو پتا ہے نہ ہمیں پتا ہے لیکن اس میں سے جو تینے ٹرکل آؤٹ ہو رہی ہیں وہ بہت پورٹنٹ ان کی آپ پتے بات چیت ہوئی ہے چائنہ اس وقت ہمارا ریلائیبل سٹریلیجک پارٹنر ہے اگر آپ کو ٹیمپریریلی کچھ ٹائم کے لیے کچھ اوپٹک اور نظر آ رہی ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ شیفٹ ہو جائیں گی اور امریکہ کا مجھے بھی اچھی طرح یقین ہے اس حکومت کو بھی اچھی طرح یقین ہے پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے اور نون کو بھی پتا ہے ان کے ساتھ اس میں ہماری ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ ہے جو ہی ان کے کام آسان ہو گیا بہانستان والا وہ میں دوبارہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پھینکیں گے تو یہ نہیں ہے کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ ایسا ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے ہمیں بند آ گیا ہے ڈاکٹر صاحب بند آ گیا ہے ایران پہلے پہلے تغیرد عرب کے ثرو یو اے کی ثرو ایف ایٹی ایف کے ثرو آئی ایم ایف کے ثرو خود ان کے جو ہیں معاملات تو ایک بندے ہوئے آدمی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں میرا خیال اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا ہم کر رہے ہیں لیکن جب یہ رسیاں کھلیں گی اللہ کرے کہ یہ کھلیں اور اس کو کھولنے کیلئے آپ کوئی کوشش کریں تب ہم جب ایکنومکلی آزاد ہوں گے یا قدر آزاد ہوں گے ایکنومکلی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملکوں کا ایک دوسرے کپر انعصار ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جسے پیسے لے جسے نہ لے جہاں انویسمنٹ کرنا چاہے جسے انویسمنٹ کروانا چاہے جب آپ کی مرضی اس میں شامل ہو جاتی ہے تب آپ ایکنومکلی انڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تب آپ پلیٹیکلی انڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تب آپ کی فارن پالیسی انڈپینڈنٹ ہوتی ہے ابھی ہم اس ٹیر سے بہت دور ہیں دلی ابھی بہت دور ہے اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کریں کہ وہ ہم اترافتے پہ چلے کہ ہم یہ اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی پر گامزن ہو سکے اس میں کچھ وقت لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ خارجہ پالیسی ہے وہ آزاد نہیں ہے کلیر ہے سر بالکل کلیر ہے آپ نے بتا دیا آئی ایم ایف ایف ٹی ایف ہر جگہ سے ہم جکڑے گئے ہیں اور شاید دیفنیٹلی یہ حکومت اس کی رسپونسبل ہے کیونکہ آزاد خارجہ پالیسی بنانا تو حکومت کا کام تھا آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ سر کسی اسٹیج پہ اور ہم اس ایشو پہ بات کریں گے اور ایک ایشو رہ گیا آپ تینوں کا شکریہ ڈاکٹر دانش پہ رہا دیجئے اللہ حافظ